برگیڈر صاحب میں آپ سے ہی سب سے پہلے اس کو شروع کر لیتی ہوں سیاسی اور دفاعی اہمیت کتنی ہے آج کے دن کی ہم سرپرائز ڈے اسے کہہ رہے ہیں چائے ساتھ ساتھ یاد رہتی ہے ٹیز فینٹاسٹک نہ کہا جائے تو یہ دن مکمل نہیں ہو سکتا ہے کیا ایک سال میں پاکستان نے اس دن کو سامنے رکھا جائے تو سفر کیا ہے خاص طور پر دفاعی لحاظ بہت بہت شکریہ اصل میں میں اس کو سرپرائز ڈے وکٹری ڈے تو سمجھتا ہوں یوم عظم تو سمجھتا ہوں لیکن سرپرائز ڈے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپرین کرنا چاہتا ہوں کہ جو آٹ آف وار جب آپ پڑھتے ہیں جو وار سٹریٹیجی آپ پڑھتے ہیں تو اس پر سب سے بڑا ایلیمنٹ جو پڑھایا جاتا ہے وہ ہے سرپرائز مینٹین کرنا اب سرپرائز دو طریقہ ایکار سے ہوتی ہے سرپرائز یہ ہے کہ دشمن کو آپ یہ نہیں پتا چلنے جاتے کہ آپ کس وقت پہ اٹیک کریں گے اور ان کے ساتھ آپ یہ نہیں پتا چلنا چاہیے چلنا چاہیے دیتے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہوگا یعنی اگر آپ پانچ چھے ٹارگٹ سامنے ہیں تو آپ ایک ایسے ٹارگٹ کو انگیج کرتے ہیں وقت سے پہلے جو آپ کا ایکچول ٹارگٹ نہیں ہوتا بکوز آپ یہ سرپرائز مینٹین کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ اٹیک کریں تو دشمن بے خبر ہو ابھی یہاں تو آپ جب دیکھتے ہیں تو سوالی الٹا ہوتا ہے یعنی ہم دو دن پہلے کہتے ہیں کہ وی ویل اٹیک ایڈ دی ٹائم افارون چوزنگ ایڈ دی چوزنگ افارون ٹارگٹ اور پھر ہم ٹائم چونتے ہیں عمومت دشمن اٹیک کرتا ہے رات کے اندرے میں یہ صبح ڈان اٹیک ہمارے ہاں ہوتا ہے یا ڈسٹ اٹیک ہوتا ہے ڈان اٹیک جو ہوتا ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے ہوتا ہے اور ایوننگ اٹیک جو سورج غروب ہونے کے فوراں بعد ہوتا ہے نمون نارملی یہ ٹائم چوز کیے جاتے ہیں کیونکہ دشمن اس وقت الٹ نہیں ہوتا تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے لیکن یہاں تو آپ عظم کا اظہار دیکھیں دیکھیں اعتماد دیکھیں وہ اعتماد پولٹیکل لیڈرشپ میں بھی ہے اور وہ اعتماد ملٹری لیڈرشپ ایک کامبینیشن بنا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اٹیک کریں گے اٹھ دی ٹائم آف آر چوزنگ اور ٹائم کیا ہے دس بجے دن میں جب تمام ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں سارے بیسز الیڈرٹ ہوتے ہیں آپ کے جہاز جو ہے وہ آن لائن لگے ہوتے ہیں ائر ڈیفرنس کنٹرولر جو چوکرنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ پورے پورے ریڈار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں سے کیا فلائنگ ہو رہی ہے کمرشل فلائنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ٹارگٹس ہی ہوتا ہے کہ جو کہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا تو ریڈینس کا لیول انڈیا کا جو تھا وہ کم از کم 99% رہا